موسیقی دیکھئے بی جی پی جو ہے ایک سنی ہو جت چال چل رہی ہے کہ جو لوک تنتر ہے اس کی حتیہ کی جائے وپکش کو چن چن کر کے اس طریقے سے پرتاڑت کیا جائے کہ لوگ آگے نہ آ پائیں لوگ ویرود کرنے کا اپنی جو مادہ ہے اسے کھو دیں لیکن آدھرنی موڈی جی کو آپ ہی کی معرفت یہ بتانا چاہیں گے آم آدمی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ الگی مٹی سے بنے ہوئے ہم لوگ most ordinary جو جنتا ہے ہم لوگ وہ ہیں تو ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں ہم لوگ اگر یہاں نکلے ہیں کچھ بدلاو لانے کے لیے تو ہم اس بدلاو کے لیے چاہیے کچھ بھی کریں کل رات کو گیارہ بجے تک ہمیں پولیس تھانے میں بٹھا کے رکھا گیا ہمارے یہ ہیں ان کو آپ دیکھیں کمل جی کا ہاتھ تو اس طریقے سے اگر لوگوں کو مارا یہ جو بچہ ہے اس کو مارا میں آپ کو وہ ویڈیوز آپ کے پاس ہوں گے آپی کی معرفت سے ہم لوگوں کی پاس آئے جہاں پہ یہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کو پیچھے سے مارا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کسی پردیش عدیقش کو لاتی پڑی ہو انہوں نے وہ بھی کیا یہ ہمیں دھمکانا چاہ رہے تھے لیکن عام آدمی پارٹی کا کوئی بھی کارکرتہ دھمکی میں نہیں آئے گا کل وہاں گئے نا ہم نے پردیش کاریالے جو ان کا ہے وہاں جا کر کے بیرود اپنا پردرشت کیا کیوں ہم لوگ ایڈی کے سامنے بھی جا سکتے تھے ہم نے کیوں کیا کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ سب موڈی جی کی چال ہے ایڈی کو سی بی آئے کو سی آئے ڈی کو یوز کرنا یہ لوگ اسی طریقے سے یوز کر رہے ہیں کہ کسی بھی پرکار سے وپکش کو ختم کیا جا سکے ایک اگوشت آبات کا لگا ہوا ہے اور ان کا یہی مطلب ہے کہ وپکش کو ختم کر کے ہم لوگ اپنی تانہ شاہی چلائیں تو یہ جو تانہ شاہ ہے جو ڈرپوک تانہ شاہ ہے لوگ تنتر کی حتیہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک سوال آپ سے یہ بھی تھا کہ کورٹ نے مانا ہے اور کورٹ نے تیہ مانا ہے آروپ جو لوگے ہیں کیجی والا پر وہ تیہ مانے ہیں اس کے بعد میں ریمان دیا ہے نون ویلیبل جو ورنڈ ایشیو کیے گئے تھے اس کے تحت ان کو ریمان دیا گیا تو کیا نیائے پالکہ پر سکھ ہے دیکھئے نیائے پالکہ کا پورا سممان ہے لیکن کورٹ نے یہ نہیں مانا کہ ان کے اوپر جو آروپ ہیں وہ پروف ہو چکے ہیں کورٹ نے ریمان دیا ہے کہ پروف جھٹا ہی ہے ہے نا اور اس میں بھی جو دھارہ کے اندر ان سب کو ہمارے منیش سیسو دیا جی ہیں سنجے بھائی ہیں اروند بھائی ہیں اپنے ستیندر جین جی ہیں ان سب کو ایک ہی دھارہ کے اندر کیوں لیا گیا نومل جو ہے سی بی آئی انکوائری چل سکتی ہے سی آئی ڈی کی انکوائری چل سکتی ہے جو آمومن دوسرے طریقے سے وہ ہوتا ہے پی اے میلے جو لگایا گیا ہے وہ وہی تو ہے کہ ویکتی خود صد کرے گا کہ یہ آروپ مجھ پہ جھوٹے ہیں سب یہ کونسی بات ہے آپ کو کس چیز کا ڈر ہے اگر ہم نے گلتی کتنے مہینوں سے چل رہا ہے یہ آج تک مجھے بتائیے کہیں پروف کر پائے کوئی ایک روپیہ بھی انہوں نے برامت کیا کسی بھی اس میں کوئی پروف دکھایا کوٹ نے جو ان کو ریمانٹ پر بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ پرثم درشتیا جو آپ لوگ بتا رہے ہیں اس کو لیجئے لیکن آپ ساتھ دن کے اندر یہ پروف لے کر کے آئیے کہ ارون کیجریوال جی نے اس ماملے میں وہ سنلپتے ہیں اور کچھ گلت کیا ایک سوال آپ سے یہ بھی انہازارے جب جس پرکار سے پارٹی ہستیتوب مائی تھی ساتھ تھے سراب کی ان کو لے کے ویروض میں بیٹھے تھے حال فلال انہازارے گائب ہیں پارٹی سے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ انہازارے نے ساپ کہا ہے کہ دو بار پتہ لکھ چکا ہوں ارون کیجریوال کو کہ یہ سراب نیتی ہے اس کو لاغو نہ کیے جائے باوجود وہ نہیں مانے اور اپنی کرنی اپنا بھی بہت رہے آپ جانتے ہیں آپ لوگ گواہ ہیں کہ انہ نے منچ پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ اب اس پرکار سے آندولن سے بات نہیں بنے گی ایک political alternative دیں گے اس کے بعد انہازارے سے مکرے اس بات سے ٹھیک ہے جیسے ہی آم آدمی پارٹی کھڑی ہوئی انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچے اب وہ کس کے کہنے پر کھینچے یہ تو ہمیں نہیں پتا کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں آندولن میں سمپورن وش جو وپکچ ہے وہ انوال تھا تو UPA کے اگینس تھا تو اس میں ناشرلی BJP بھی تھی سنگ بھی تھا ہم لوگ آرڈنیری لوگ بھی تھے سب ہی لوگ تھے بہت کچھ تھا تو اگر انہ کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا ہمیں نہیں پتا کیونکہ انہ ہمارے پوجھنیئے ہیں ہم انہ کو آج بھی پوجھنیئے مانیں گے اور ہمیشہ مانتے رہیں گے چاہے وہ کیچڑ بھی اچھالیں چاہے وہ انگلی بھی اٹھائیں وہ ہمارے ماننیئے ہیں اور وہ رہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پہ ہے کہ انہازارے گائب ہیں تو کئی نہ کئی پارٹی بھی پارٹی کے ساتھ ہمارے پوجھنیئے ہیں ہمیں برابر بولا گیا ہم انہ کا ویروت کبھی نہیں کرتے آج بھی جو انہ نے کہا سب کچھ سرماتے ہیں ہم ان کے ویروت میں کبھی کچھ نہیں بولیں گے لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے انہ بہت سیدھے ہیں اور ان کو اگر کوئی جنہ کچھ سکھا دیتا ہے تو ہمارے انہ وہ بول جاتے ہیں ایک انتیم سوال آپ سے کیجیوال ڈلیو کی مخیمت نہیں ہے جس کے دم پہ یہ پارٹی چل رہی تھی حالی فلال وہ جیل میں ہے کیا لگتا ہے کہ آپ پارٹی پہ کوئی اثر پڑے گا کہ ٹوٹے گے پارٹی ڈکبھ گائے گی بلکل نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ہم لوگ سب ساتھ ہیں چاہے دلی ہو چاہے پنجاب ہو چاہے راجستان ہو چاہے پردیش کہیں کا بھی کوئی بھی ہو دیش کا کوئی بھی ہو کوئی کارے کرتا نہیں ٹوٹے گا کوئی پدادکاری نہیں ٹوٹے گا ہم سب ایک کی رہے ہیں یہ کرتی پہٹک تھی اپائی دیکھ سے ہیں راجستان پردیش کی حال فلال انصاف کر دیا ہے کہ جس پرکار سے کل پلیس نے رویہ اپنایا اور خدیر اللہ ہی جارج کیا وہ سرسر گلتہ ہے ویروت کرنے کا عدیگار سب کو ہے لیکن حال فلال انہ ہزارے گائے پر ہیں لیکن ان سے کوئی پوزنی بتایا ہے انہوں نے اور سب سے بڑی بات یہ ایڈی نے منمرجی کے تحت ان کو اٹھایا ہے ان کو جو کیس درس کیا ہے وہ اپنے حساب سے کیا ہے لیکن ان کی خلاب کوئی ثبوت نہیں ملے کیمرا پرسند سندی پگروال دنگری میڈیا جیپو